بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اصل دین کے پیارے سے دوستو السلام علیکم دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام اصل دین کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوٹ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے آخری چیز ہے اس کے بعد ابھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے اپنے گرد اس نے جو یہ اس نے جو اپنے گرد تسکیہ نشکہ ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھ گی اور وہ حدیث کیا ہے مولانا شیف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ان میں نقل کیا ہے بے حقیقی روایت ہے اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت حضور نے فرمایا اس پر حضرت جبرائیل نے ارس کیا بارگاہ خدا بندی میں پروردگار اس بستی کو الٹ دو اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معاصیت میں بست نہیں کی اب آپ اندادہ کیجئے یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا ہم بعض مدرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانا نہیں کھاتا تھا اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے یہ ہے وہ میکروسکوپک اور میکروسکوپک کا آدم توازم تاغوت کی چاکری کر رہے ہیں انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں انگریز کے قانون کی تنفیز کے اندر آلہ کار بن رہے ہیں لیکن ذاتی تقویٰ اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا میعار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا یہ ہے وہ آدم توازم اس کو لوٹ کیجئے گا جس کو کہ اس حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبریل ارز کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو لٹ دوں اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی ذاتی نیکی کا اب اس سے اوچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا اس سے اوچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی ذاتی نیکی کی میراج لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم لیا جبریل کو اطلب ہے علیہ وعلیہ بلٹو اس بستی کو پہلے اس مدبک پر پھر دوسروں پر اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا بے غیرت انسان بدیاں پھیلتی رہیں میرے دین کو روضہ جاتا رہا میری شریعت کی دجیاں بگرتی رہیں اوامر کا وضا کو آیا جاتا رہا نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے اور یہ لگا رہا مصد رکھو ذکر و فکر سنہ داہی میں اسے یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقوی کے اور ذاتی دیکھی کے یہ میدان میں نہیں آیا اس کا خون نہیں کھولا کبھی اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا لہذا یہ دہرہ مدری میں یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے روضہ بھی نہیں رکھ رہے اقامت دین کے کارکن ہیں فرض نماز آگئی ہے وہ چلی جا رہی ہے جماعت کا کوئی احتمام نہیں ہے اب یہ دو انتہائیں ہیں ایک انتہائی ہے کہ وہ تذکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانینے کا عمل جاری ہے ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں اپنی ذات سے بحث ہی نہیں وہ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یہ دوسری انتہائی ہے پھر وہی بات ارس کروں گا وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر چلنا ہوگا کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو اپنی ذاتی اسلام میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت اتامت دین کی جدو جہود اس کا خانہ ہی نہیں کھولا زندگی میں موسیقی 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 موسیقی